مولانا عبدالستار خان نیازی انہوں نے خط لکھ دیا حضور کی بارگاہ میں مولانا نے خط لکھ دیا بابا جی غلام رسول بلیاں والے مدینہ پاک کے اندر وہ بلیاں پالتے تھے ان کا حضور سے برائے راست رابطہ تھا جتنی دنیا دن کو ان کو خط دیتی تھی وہ رات حضور کی بارگاہ میں جا کر پیش کر دیتے تھے مولانا نے خط لکھ کر ان کے حوالے کر دیا بابا جی غلام رسول بلیاں والے ایک اے بابا ہے تھے باٹی چوک بلیاں والے اے نہیں مدد تسیل بابا غلام رسول انہوں نے نامی غلام رسول ہے اوہ مدینہ پاک جانشین ابو رہرا انہوں نے نائی جانشین حضرت ابو رہرا سی مدینہ پاک دیئے بلیاں روزانہ انہوں نے دیرے تھے آنیا سن کس نے دودھ دیرہ جیڑی آن دی سی نا جب دوسرے دودھ نہیں سی پین دی اوہ تھے بین جان دی سی کنارے اس طرح دیئے بلیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں سن پورے مدینہ پاک دیئے بلیاں سویرے آکے اپنا گوشت اپنی روٹی لے کے انہوں نے دربار تو جان دی ہے سن اوہ بابا جی غلام رسول بلیاں والے انہوں مولانا نے خط دیتا مولانا عبدالستار خان نیازی نے فرمایا حضور دی بارگاہ وچ عرض کرو بھئی پاکستان نے نظام مصطفیٰ تے نافذ ہوں دا کوئی نہیں میں شادی بھی نہیں کی تھی کوئی آثار کوئی نہیں نظام مصطفیٰ دے میں چھڑ کے مدینہ پاک آ جانے ہوں بس پاکستان چھڑ دے نا ہے ایک خط لکھیا مولانا نے رسول اللہ دی بارگاہ وے بابا جی غلام رسول بلیاں والے انہوں دیتا انہوں نے کہا جی اگر تاریری جواب ہوئے تو پھر ٹھیک ہے مالکن ویسے تا تسی زبانی جواب دین دے ہو میں انہوں تاریری جواب چاہی دا حضورتی طرف انہوں نے لکھے ہوئے جواب چاہی دا دوسرے دن بابا جی غلام رسول بلیاں والے نے مولانا نے خط آ دیتا انہوں نے کہا رسول اللہ نے خط دیتا ہے مولانا نیازی فرمان نے سمجھے دو میں کھولے آتے لکھے ایسی نیازی تو کوئی مطلب ہے تو پریشان کیوں ہوں دا تو جلے تیرا کامیں محنت کر دے رہنا ہمارا کام ہے محنت کرتے رہنا سمجھ گئی؟ اس واسطے جو بھی بندہ آپ سے کوئی بات کرے انہوں نے کہا جا اے بہت نصیبہ تیری قسمت اچھی کوئی نہیں سی تیری تو اتنا وڈا بدبخت ہیں کہ اپنے نبید یا مہتیج بھی نہیں کھڑے ہو سکیا اس تو وڈا کائنات اچھ بدبخت کوئی نہیں آجی اس تو وڈا کائنات اچھ بدبخت کوئی نہیں اے میں تو ہم اندہ جمعہ حضرت عبداللہ بن روادہ شیر بھی سنا دیا گا یا رسول اللہ جڑا کائنات اچھ تو آڈی توجہ تو معروم ہویا تو آڈی توجہ اپنی طرف لے نہ سکیا کائنات اچھ قدی تو آڈی مجلس سے جدہ ذکر بھی نہ ہویا تو یا رسول اللہ اس تو وڈا کائنات اچھ بدبخت کوئی نہیں حضور دی بارگاہ بھی جدہ ذکر ہی قدی نہیں ہوئی ساڑھے بزرگہ نے بات لکھی فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہر بندہ نہیں کرتا ہر بندہ نہیں کرتا ہمارے بزرگوں نے لکھا مولی خادم کون ہوتا ہے ہماری کیا حیثیت ہے آپ کون ہوتے ہیں ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جو بندہ حضور کا ذکر کرتا ہے نا پہلے اس کا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہے اب پہلے اس کا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہے بعد میں وہ حضور کا ذکر کرتا ہے اسی واسطے عالی حضرت بریلوی لکھیا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں نا جی تو خوش نصیب ہے وہ بندہ جو نبی علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے اے معاذ بن جبل دی گل کہ حضور نے پھر انہوں کی فرمایا لیکن پھر واپس مدینہ پاک گئے نہیں حضور میں تو آڑے بار بغیر ہوں کیوں میں فرمایا جے مال کا نہیں مرضی ہیں جی میں یمن جانا ہے تو پھر جانا ہے کہیں دے اتھے کہیں دیں جی میں مدینہ پاک جانا ہے مڑ کے نام آم میں آگا تو مڑ کے کیوں نہ مڑ کے آ حضور دہ کم کر حضور دہ دین دہ کم کر ناموس رسالت دہ کم کر حضور دہ دین پوری دنیا ہوتے غالب کر معاذ بن جبل پھر واپس نہیں ہوئے حضور میں نہیں جانا یمن چل پہے تو رستے وچھو پھر شیر مل گیا شیر مل گیا آپ نے شیر عمل آور انہوں لگا تے فرمایا پتا ہے میں حضور دہ جا رہا میں نے حضور بھیجا تو میرے تے عملہ کرنے تے شیر چاپلوسی کرنے کرنے پیر چٹنن لگ بیا انہاں کیا جنہ نے تو آنو بھیجا انہوں تو میں بھی جاڑنا جنہیں حضور دہ پیار کرنے جتی بھی بہنے ہیں حضور دی عزت اور عبرو تے کل کرنی ناموس رسالت تے کل کرنی جب رہی کنی ڈ رہی کنم